بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ہم نے ہر ایک ایک خسمت نامہ اس کے گلے میں ڈالا اس پہ لکھا رزق کتنا ہے عمر اتنی ہے نیک ہے یا بد ہے سب اس کے اندر لکھ دی تو سب سے پہلے رزق لکھا جاتا ہے کہ جس کی بھاگ دور ساری دنیا کر رہی ہے بلکہ آج ساری دنیا کی جنگیں اور جدال بھی لینے کے بنیاد پر ہے پہلی جنگ عظیم ہو رہی ہے دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں سوائے سوائے اکانومی اقتصاد اور رزق کے اور کوئی مقصد نہیں ہے آج بڑی بڑی جنگیں کس لی ہوتی ہیں تاکہ دوسروں کے قدرتی وسائل حاصل کر لیں دوسرے کے گیس کے پیٹرول کے کوئیں قبضہ کر لیں دوسروں کے خزانے قبضہ کر لیں دوسرے کے سونے کے کانے قبضہ کر لیں یعنی گویا کہ رزق گویا کہ وہ مال اور رزق کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے ایک ہی مقصد کوئی ملک دوسرے ملک میں چڑھائی کرتا ہے صرف یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی اکانومی مضبوط کرنے کے لئے اس کے قدرتی وسائل کو سمیٹ لیں وہاں سے خزانے اکھار کے لئے آئیں تو جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے رحم کے اندر ہی لکھ جاتا ہے رزق کتنا لکھنا ہے لکھو اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کو علم کتنا دینا ہے علم اللہ فرماتے ہیں اتنا علم لکھ دو اس کو اتنا علم لکھ دیا جاتا ہے پھر پوچھتا کہ اس کی عجل موت کب آئے گی اس کی عمر کتنی لکھنی ہیں لکھ دیا جاتا ہے اس کی اتنی عمر لکھ دو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ شقی لکھیں یا نیک بخت لکھیں سعیدن اور شقیون یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا وہ لکھا جاتا ہے نیک بخت یا بدبخت لکھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ لکھوایا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ چار چار سوالوں کا جواب اسی وقت جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور جبکہ اس بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے گوہ ہے کہ اس کی رزق کا انتظام اللہ تبارک وطالعہ پہلے کر دیتے ہیں جس رزق کے لئے دوڑتا ہے ظلم کرتا ہے بددیانتیاں کرتا ہے اور سمیٹتا ہے دوسروں کی جیبوں سے کھیجتا ہے دوسرے کے موہ کے لکمیں چھینجتا ہے ظلم و صدم ڈھاتا ہے جہداد اور ترکیہ کے دربدیانتیاں کر کے اپنے دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وہ مالوں کو سمیٹے کوشش کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا تھا تو گوہ ہے کہ یہ وہ دور ماں کے پیٹ کا دور جو گزرتا اسی وقت اللہ سب کوئی لکھ دیتے ہیں اور میں نے بتایا کہ یہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ مکلہ مخلوق ہے اس کو اپنی زندگی کے ساٹھ ستر سال کا جواب اللہ کے سامنے عقل کو پیش کرنا ہے اور ظاہرے کے کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک وطالعہ عقل عطا کیے ہیں اور عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے